اور اب پیش ہے دس بیبیوں کی کہانی دو بھائی ایک شہر میں رہتے تھے بڑا بھائی بہت رئیس تھا اور چھوٹا بھائی بہت نادار اور مفلس تھا چھوٹا بھائی اپنی مفلسی اور ناداری کے باعث آجز ہو گیا تھا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فقر و فاقع کی مصیبت سہیں گے اب میں پردیش جاتا ہوں شاید مجھ کو کوئی نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن بھی کٹ جائیں یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر تلاش روزگار میں چلا گیا اس کی زوجہ حد سے زیادہ پریشان تھی دل میں کہتی اے پالنے والے تو ہی رزاق ہے اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا مجھ کو کھانے کو کون دے گا یہ مومنہ جب مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے یہاں گئی اور رو رو کر کہنے لگی بھائی میں کیا کروں کہاں جاؤں تمہارا بھائی تو تنہاں چھوڑ کر پردیش ملازمت کے لئے چلا گیا اب سوائے آپ کے گھر میں میں کہاں جاؤں آپ ہی کا سہرہ ہے اب تو وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ میری بھاوج آئی ہے تم اس سے گھر کا کام کرواؤ یہ تمہارے بچوں کے خدمت کرے گی اس کو تم جو اپنے کھانے سے بچے دے دیا کرو غرص کا یہ مومنہ آفت رسیدہ اس کے یہاں کام کرتی بچوں کی خدمت اور تمام گھر کا کام اس کو کرنا پڑتا اس پر بھی وہ رئیس کی بیوی اسے تانہ دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دیتی یہ وقت کی ماری اسی کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی رات کو یہ اپنی تباہی اور زلط پر خون کے آنسو بہاتی اور اسی طرح ایک مدت گزر گئی رات بھر یہ دعا مانگ کر گزارتی تھی اور اپنے شوہر کی واپسی کی رو رو کر دعا کرتی تھی اسی حالت میں یہ مومنہ روتے روتے سو گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائیں اور فرمایا اے مومنہ تو اپنے شوہر کے لیے اس قدر بے چین نہ ہو انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح و سالم تجھ سے آ کر ملے گا تم جمعرات کے دن دس بی بیوں کی کہانی سنو کہانی دس بی بیوں کی بہت موثر اور آزمائی ہوئی ہے پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے مریم تم کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہ اور برائیوں سے پاک اور صاف رکھا ہے اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے چن لیا ہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مریم علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلد ہے اور بہت بڑا ہے اسلام میں چار عورتیں ایسی گزری ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی ہماری شہزادی حضرت سیدہ تاہرہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا مرتبہ ان سب بی بیوں سے افضل ہے دوسری حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہ تیسری زن فیرون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بنی اسرائیل کے خاندان کی لڑکی تھی ان کے باپ کا نام مراحم تھا سارا گھرانہ بنی ابراہیم پر تھا بچپن سے ان کی خدا پرستی کی تعلیم ہوئی تھی ایسی مقدس بی بی کی شادی فیرون جیسے بز ذات سے ہو گئی تھی شاید خدا کو منظور تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کی پرورش انہیں کی گود میں ہو نبی اللہ کی پرورش کافر کی گود میں نہ ہو شادی سے پہلے فیرون اور انسانوں کی طرح انسان تھا بعد میں سلطنت اور خزانوں کی گرمی اور غرور سے خود کو خدا سمجھنے لگا ایک دن کہنے لگا دیکھ رہا ہوں کچھ دن سے عجیب حالت ہے آسیہ نے کہا مجھے صدمہ ہے کہ تُو انسان ہو کر خود کو خدا ملمانے لگا ہے اس پر فیرون نے کہا کیا تُو موسیٰ اور حارون کی خدا پر ایمان لے آئی آسیہ نے کہا آج چالیس سال ہو گئے فیرون نے کہا تجھے میرا خوف نہیں ہے آسیہ نے کہا مجھے تیرے خوف سے خدا کا خوف زیادہ ہے میں تجھ سے سخت بیزار ہوں یہ سن کر فیرون آگ بگولہ ہو گیا اور آسیہ کو زمین پر چت لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں میخے ٹھکوا دی دوسری عورت ہوتی تو چیختے چلا تھی مگر آپ نے کافر کی صحبت سے موت کو ترجیح دی آسیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا چوتھی عورت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پر چھوڑ آئے تھے بچہ سمیت تنہا توقلِ با خدا راضی برازہ رہی خدا کے سوا کوئی اور نہ تھا پانی تک نہ تھا بچے کو خدا پر چھوڑ کر پانی کی تلاش میں سات مرتبہ پہاڑی پر چڑھیں اور اتریں اور بچہ روتا رہا جب بچے کا خیال آتا تو پانی کی تلاش میں چڑھ جاتی تھی آخر کار خدا نے خود انتظام کیا بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمے زمزم جاری کر دیا جس سے دنیا سیراب ہوئی اور شہر آباد ہونا شروع ہو گئے پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ نے فرمایا ممکن ہے تو شیطان ہو لبی اللہ بے قصور اپنے بیٹے کو زباہ نہیں کر سکتے ایسی بی بیوں تھیں جن کی تعریف خدا نے اور خدا کے پیغمبر نے کی ہے برادران اسلام جان جائے عیش و آرام جائے مگر ایمان نہ جائے اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کنبے کی رونے والی کنبے کی سوگ نشین اسیر کربلا حضرت کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ بہتر کی سوگوار اور حضرت سغرا رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے کنبے سے ایسی جدا ہوئیں کہ پھر نہ ملیں بھائی کے مرنے کی خبر سن کر طلب طلب کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں حضرت کبرا رضی اللہ تعالی عنہ اسیر کربلا اپنے پیاروں کی سوگوار حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس قدر مظالم سہے مگر یتیمی کا سدمہ نہ اٹھ سکا اپنے باپ کے لیے رہائی کی تمنا میں طلب طلب کر قید خانے میں رہلت پائی ان کی مسئبتوں کو مدد نظر رکھ کر گریہ و زاری کر کے یہ کہانی پڑھیں اور قدرت کی نظر انعیت کا مشاہدہ کریں وہ کہانی یہ ہے کہ ایک دن سید المرسلین کی جناب امیر المومنین نے شفی روز جزا کو اپنا مہمان کیا لیکن اُس دن گھر میں فاقہ تھا آپ تھوڑا سا جوہ کہیں سے قرض لائے اور جناب سیدہ کو دے کر کہا آج تمہارے پدر بزرگوار میرے مہمان ہیں معصومہ نے اُس کو پیسا اور اُس کی چھے روٹیاں پکائی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز مغرب تشریف لائے اور اپنے چچا اور نوازوں کو ساتھ لے کر دسترخان پر بیٹھے سیدہ نے ایک روٹی جناب فضہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور پانچ پنجتن پاک کو بات فراغتِ تعام جناب سیدہ نے پدر بزرگوار سے عرض کی کل مجھے بھی سرفراز فرمائیے گا حضرت نے قبول فرمایا اسی طرح نوازوں نے اپنے نانا کو مدو کیا ابن ابو طالب نے ہر روز سامان قرض سے کیا آپ جو قرض لاتے جناب سیدہ پیستیں اور پکاتیں چھے روٹیاں ایک حضرت فضہ کو اور پانچ پنجتن پاک کی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی باری سے حضرت تشریف لے چلے تو دیکھا حضرت فضہ در خانہ پر کھڑی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فضہ کچھ کہنا چاہتی ہو تب حضرت فضہ نے عرض کیا کہ لونڈیز قابل نہیں کہ آپ کو تکلیف دے لیکن میں بھی امیدوار ہوں آپ نے قبول کیا حضرت فضہ نے بس سبب ناداری کے کچھ مہین نہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بات فراغتِ نماز دولت خانہِ سیدہ میں تشریف لائے سب تعظیم کو اٹھ کر کھڑے ہوئے حضرت فضہ نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا کسی کو علم نہیں تھا حضرت نے فرمایا آج حضرت فضہ کا مہمان ہوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پہلے سے کہہ دیتی تو میں سامان مہیہ کر دیتا حضرت فضہ نے ارس کیا آپ تردد نہ فرمائیں اللہ مسبب الاسباب ہے حضرت فضہ ایک گوشے میں جا کر سجدہِ معبود میں گر گئیں اور کہنے لگیں اے قاضی الحاجات استہی دستی اور ناداری میں تو عالم دانہ ہے تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مہمان کیا ہے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مجھے شرمندہ نہ کرنا سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتی ہیں کہ نعمت ہائے جنت سے بھرا ہوا رکھا ہے آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا آپ نے پنجتن پاک کو شامل کر کے نوش فرمایا یہ کہاں سے آیا حالانکہ آپ جانتے تھے اور معلوم تھا آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام راستے میں بتا گئے تھے آپ کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ ہمارے گھر کے لونیاں بھی خدا کی ایسی پیاری اور محبوب ہیں کہ ان کے سوال کو بھی خدا رد نہیں کرتا سچی محبت اور اعتقاد سے سب کچھ مل سکتا ہے خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اور دس دن تک جائے نماز پر بیٹھ کر بابضو اور بحلوس نیت اور جب تیرا شہر آ کر تجھ سے ملے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے دس لڈو بنانا اور ان کو دس بیبیوں کی نظر کر دینا اس مومنوں نے عرص کیا آپ کون ہیں آپ کا کیا نام ہے اور ان بیبیوں کے کیا نام ہے جن کی نظر دلوام تب سیدہ نے فرمایا میرا نام فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دختر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نو بیبیاں یہ ہیں ان کو اچھے طرح یاد رکھنا حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت حاجرہ حضرت مریم حضرت آسیہ اور میری بیٹیاں یہ ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا جناب امی کلسوم جناب فاطمہ صغرہ جناب فاطمہ کبرہ جناب سکینہ مصیبت زدہ آفت رسیدہ جن کو کربلا سے لے کر شام تک سخت مصیبتیں جھلنی پڑی اور ان بیبیوں نے سبر کیا قید کی مصیبت صحیح تازیہ نے کھائے جو لوگ ان کے مسائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت کو طلب کرے گا خدا وند عالم اس کی حاجت کو پورا کرے گا اور دسم دن اس کی مراد پوری ہوگی جب یہ مومنہ اپنے خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا وہ مومنہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی میں نے ایسا خواب دیکھا ہے تم پاس بیٹھ کر جناب سیدہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی سن لیا کرو اس کے محلے کی عورتیں اس کے آس پاس آ کر جمع ہو گئی اس مومنہ نے دسوں بیبیوں کی کہانی شروع کر دی تو دن گزر گئے کہانی کا دسم دن آیا تو مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر میں مال و ذر اس کے دروازے پر آیا اس کے محلے والوں نے آ کر خبر دی کہ تمہارا شوہر آ گیا ہے بہت کچھ مال و ذر لے کر آیا ہے یہ مومنہ بہت خوش ہوئی اور فوراً نہائی پاک پانی لائی کورا کونڈا لا کر گھی چینی آٹا مانگوایا اور میٹھی روٹے کا اس نے ملیدہ بنایا اور اس کے لڈو بنا کر دس بیبیوں کی نظر دلوائی اپنی سہیلیوں کیلئے لے کر گئی انہوں نے بہت احترام سے وہ نظر کے لڈو لے لیے اس کے بعد اپنے شوہر کی بھاوچ کے پاس وہ لڈو لے کر گئی اور کہا میں نے دس بیبیوں کی کہانی سنی تھی میرے دعا قبول ہوئی میرا شوہر آ گیا ہے میں نے اس کی نظر دلوائی ہے اس لیے یہ حصہ تمہارے لیے لے کر آئی ہوں اس مغرور عورت نے اس لڈو کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم ایسی ایٹ اور پتھر کی چیزیں نہیں کھاتے میرے گھر سے لے جا یہ بیچاری لڈو واپس لے آئی اور اسے بھی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا اب اس مغرور عورت کا حال سنیے رات کو وہ عورت سو گئی صبح کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے غلہ اور سب سامان خائب ہو گیا جب گھر میں کچھ نہ رہا اور بچے بھی مر گئے تو اس کے حواس جاتے رہے دونوں میاں بیوی رونے لگے جب کئی وقت گزر گئے تو اس نے کہا یا اللہ اب بھوک سے میرا برا حال ہے میں کیا کروں گھر میں گہوں کی بھوسی ملی دل میں سوچا اسی کا پکا کر کھا لے جیسے ہی اس نے بھوسی کو چھوا اس میں برابر کے کیوڑے نظر آئے اس نے فوراں بھوسی کو پھین دیا جب اس کو شوہر نے یہ ماجرہ دیکھا تو کہنے لگا میری بہن کے گھر چلو وہاں روٹی ملے گی اور میرا بہنوئی مجھے ملازم کرا دے گا گھر کا تالہ بند کر کے دونوں میہ بیوی چل دیئے ان کے پاس کچھ نہ تھا جو کسی سواری پر جاتے پیدل چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے راستے میں ان کو چنے کا ہرہ کھیت نظر آیا اس کو شوہر نے کہا یہاں ٹھہڑ جاؤ میں ہرے چنے توڑ رہا ہوں اس کو کھا کر پانی پی لیں گے تو راستہ چلنے کی قوت آ جائے گی اس کے شوہر نے بہت سی چنے کی ٹہنیاں اپنی بیوی کے ہاتھ ملا کر دی جیسے ہی اس عورت کا ہاتھ لگا چنے کی ٹہنیاں سوک کر گھاس گننوں کا کھیت ملا اس کا شوہر بھونک اور پیاس سے بیتاب تھا گننے دیکھ کر بے قرار ہو گیا اس نے بہت سے گننے کھیت میں سے توڑے اور بیوی کو لا کر دی اور کہا اب تو مجھ سے بھی نہیں چلا جاتا گننہ کھالو تا کہ ہم میں قوت آ جائے جو ہی اس عورت نے گننوں کو چھوا فورا جانوروں کا چارہ بن گئے یہ دونوں اس کو وہاں پھیک کر آگے چل دیئے بڑی مشکل سے یہ لوگ اپنی بہن کے گھر پہنچ اس کی بہن میں پلنگ لا کر بچھا دیا اور یہ دونوں بیٹھ گئے بہن کے گھر کھانا پکا کر سب گھر والوں نے کھایا بعد میں اس کی بہن کو یاد آیا اپنے نوکر سے کہنے لگی اگر کچھ کھانا بچا ہو تو میری بھابی کو دیا نوکر نے پتی لیا پوچ کر جو کچھ تھا ان دونوں کو لے جا کر دے دیا یہ لوگ کئی دن کے بھوکے تھے کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اس نے اپنے بیوی سے کہا اٹھو یہ کھانا خدا نے کئی دن کے بعد دیا ہے کھالو بس جیسے ہی اس کی بیوی نے ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا توڑا کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سے سخت بدبو آ رہی ہے کھانا سڑ گیا یہ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا اللہ کب تک ہم اس طرح بھوکے رہیں گے ہماری جان نکلی جاتی ہے اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں بھوکے رہ گئے رات جس طرح گزاری صبح بادشاہ میرا دوست ہے چلو اس کے یہاں چلیں دیکھو اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے یہ دونوں بادشاہ کے یہاں گئے خبردار نے اطلاع دی حضور آپ کے یہاں ایک مرد اور ایک عورت آئے ہے بہت پوری حالت سے ہے وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے بادشاہ سے عرض کرو کہ وہ مجھ سے مل بادشاہ نے ملازم سے ان دونوں کو اندر بلوایا اس کو پہچان لیا اس کے لئے کمرہ دیا اور کہا ہمارے مہمان کو سات رنگ کا کھانا بھیجو بادشاہ کے حکم کے مطابق سات خوان ان دونوں کے لئے آئے اس کا شوہر بہت خوش ہوا بیوی سے بولا ہرے جلدی اٹھو اللہ نے ہم کو نعمت بھیجی ہے بیوی ہاتھ دھو کر خوان پر آ کر بیٹھ گئی جس کھانے کو ہاتھ لگاتی وہ سڑ جاتا تھا غرس کہ تمام کھانا سڑ گیا اور کیلے نظر آنے لگے اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے اگر ہم بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھیجا اور تم ہم کو بدنام کرتے ہو اس کا شوہر بہت گھمرا آیا اور بیوی سے کہنے لگا اب میں کیا کروں اتنا بہت سا کھانا سڑ گیا بادشاہ کہے گا کہ ان لوگوں نے کیا جادو کر دیا غرص کے دونوں کھانا لے کر بہار گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور نوکروں سے کہا برتن واپس لے جاؤ اس کا شوہر بہت ہی حیران تھا الہی یہ ماجرہ کیا ہے یہ عورت بہت گھبرائی اور جا کر سہن میں بیٹھ گئی بادشاہ کی لڑکی غسل کرنے جا رہی تھی بادشاہ کی بیوی نے کہا میں بھی غسل کروں گی غرض یہ کہ وہ دونوں غسل کرنے لگی اور دونوں نے اپنے اپنے گلے کے چندل ہار اتار کر کھونٹے پہ ٹانگ دی جو ہی ہار ٹانگ فورا کھونٹی نے ہار نگل لیے یہ ماجرہ دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی سخت متاجب ہوئی یہ عورت بھی بیٹی دیکھ رہی تھی گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی اب تو خدا خیر کر اس کے شوہر نے پوچھا کیا ہوا تب اس نے چندل ہار کا واقعہ سنایا اور کہا کہ اب یہاں سے جلدی چلو ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس الزام میں ہم کو جیل بھیج دے یا قتل کرا دے یہ دونوں بغیر اطلاع بادشاہ کے یہاں سے چل کھڑے ہوئے چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے اور وہاں جا کر دونوں بیٹھ گئے اس کا شوہر بیوی سے کہنے لگا نامعلوم ہم سے کیا خطہ ہوئی ہے جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے بیوی کہنے لگی مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے شوہر نے کہا تم سے کیا خطہ ہوئی ہے مجھ سے بیان کرو بیوی کہنے لگی جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا ملازمت کرنے کے لیے اور اس کا کہیں پتہ نہ تھا تب تمہاری بھاوج بہت پریشان رہتی تھی تو اس میں خواب دیکھا تھا کہ ایک بیوی نقاب پوش آئی ہے انہوں نے فرمایا تو دس بیویوں کے کہانی سن دسمیں دن تیرا شوہر آ جائے گا اور بہت سامان اور دوسری چیزیں لے کر آئے گا تب تمہاری بھاوج نے جمعیرات کے دن دس بیویوں کی کہانی سنی اور دسمیں دن تمہارا بھائی آ گیا تب تمہاری بھاوج نے غسل کیا گھی اور گیہوں کی روٹیاں پکائیں اور اس کا نے سب کو تقسیم کی اور ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی میں نے وہ لڈو نہیں لیا اور اس سے کہا کہ میں ایسی ایٹ اور پتھر کی کھانے والی نہیں ہوں تمہاری بھاوج اس لڈو کو واپس لے گئی بس یہ گناہ مجھ سے ضرور ہوا ہے اور جب سے ہی ہم پر یہ مصیبت نازل ہے شوہر نے کہا اے کمبخت تُو نے ایسے غرور اور تکبر کے کلمات کہے تو جلد ہی توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس مصیبت سے نجات ملے وہ عورت اسی نہر پر غسل کرنے گئی وضو کیا نماز پڑھی اور رو رو کر دعا مانگی اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجئے اس کا شوہر کہنے لگا ہمارے پاس کچھ میسر نہیں ہے ہم کس پر نظر دل وائیں یہ کہہ کر وہ رونے لگا اس نے نہر سے ریت نکال کر دس لڈو ریت کے بنائے اور ان دس بیویوں کے نظر اس ریت کے لڈو پر دی بے جاز جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے یہ دونوں زن و شوہر درود پڑھنے لگے پانچ لڈو شوہر نے کھائے اور پانچ اس عورت نے کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر عدا کیا شوہر نے کہا اب جلدی سے گھر چلو ہماری خطہ ماف ہو گئی ہے اب وہ گھر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اصلی حالت پر ہے بچے زندہ بچے تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں ماں باپ کو بچے دیکھ کر خوش ہو گئے اور دونوں ضرورت کے نعرے بلند کرنے لگے اے میری بیویو جس طرح آپ نے اس عورت کی خطہ معاف کی اسی طرح کل مومنوں کی خطائیں معاف ہو اور مرادیں پوری ہو آمین سوما آمین